ہالو اینڈ ویلکم دیکھ لینا جیجمنٹ میں بہت ساری باتیں ہیں سٹارٹ میں کیا ہوا پھر کیا ہوا پہلے سنگل بینچ کا پھر آیا پھر پھر اس کے بعد ڈیوڈنل بینچ کا آیا اور لاسٹ میں مقصد کی باتیں ہوتی ہیں اور لاسٹ کی مقصد کی باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ناؤ بارہ دوہزار بائیس کو جو ڈیریکشن دی تھی وہ آئی تھی اوزنڈیوڈنل بینچ کی ڈیریکشن اور وہی فورس میں رہے گا اور باقی چیزیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سنگل بینچ جو ہے وہ اب واپس کرا جائے گا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا آگے میٹر کو کیا جائے گا کہنے کا مطلب شوٹ میں یہ ہے کہ آپ کا ایکزام ہے ایف اے کا جو بچے ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا ایکزام ہو گا یا نہیں ہوگا اور آگے کیا کرنا ہے مجھے ویسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کوٹ نہیں ہے بڑا چڑھا کہ پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے یہ ججمنٹ کو دیکھ کے کہ کوٹ فیور میں دے گی کہ ہاں ایپ ٹک کو ہٹا دو کیونکہ آپ جب ججمنٹ بھی بڑھتے ہونا تو اس میں آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساری خطائیں ایپ ٹک کو ہیں ساری خطائیں جے کے ایس ایس بی کو ہیں کروپشن اس سے پہلے ہو چکا ہے جے کے ایس ایس بی کے تھو ایپ ٹک بھی بلیک لیشٹٹ کمپنی ہے اس ججمنٹ میں ساری باتیں ہیں اور پھر لاسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیوژنل بینچ کا ہی باتیں جو ہیں وہی فورس میں رہیں گی کب تک جب تک سنگل بینچ کا آ جائے گا اور سنگل بینچ کو یہ واپس کیا جائے گا اور وہ آپ ڈیسائیڈ کرے گا مطلب کیا ابھی اس کو کھینچا گیا ہے کھینچا جائے کھینچا جائے دیکھو میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں جسٹس ڈیلیڈ مطلب ہوتا ہے جسٹس ڈینایڈ فیلال اس کے بارے میں پھر ڈیٹیل آگے بات کریں گے مطلب ہوتا ہے